جناب آج ہم اس جگہ موجود ہیں جہاں کا میں آپ کو صرف تین چار مہینے سے بتا رہی ہوں میرے خیال میں اور مجھے خود آج اس جگہ پہ آ کر یقین نہیں ہو رہا کہ میں آپ کو واقعی آج جو سائٹ کے اوپر لے کے آ رہی ہوں اور آج جو میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں خود آپ کو میبی بلیو نہ ہو کہ اتنے کامر سے کے اندر اتنی ڈیولپمنٹ کیسے کوئی سسائٹی کر سکتی ہے اس سے پہلے کچھ لوگوں کے کمنٹ آتے تھے کہ لوکیشن تھوڑی سی اچھے سے ڈیفائن کر دیں یہ ہے آپ کا جیٹی روڈ اگر آپ بلکل کیمرا اس سائٹ سے لے جائیں گے تو یہ آپ کا جیٹی روڈ ہے سارا جیٹی روڈ اس وقت آپ کو دکھ رہا ہے ہر وقت یہاں سے لوگ گزرے ہوتے ہیں ٹرافک کی آمدور آفت ہر وقت جاری ہو ساری رہتی ہے اس سائٹ پہ اگر ہم میرے بلکل لیفٹ اینڈ پہ دیکھتے ہیں تو آپ کا اسلام آباد آپ کا راول پنڈی آپ کا جتنا علاقہ ہے وہ بہت ایزیلی ایکسسیبل ہے ٹیکسلا یہاں پہ ہے آپ کا واک انڈی سی جگہ سے ایزیلی ایکسس کیا جا سکتا ہے اسلام آباد سے ہارڈلی آپ کو پہن تیس چالس اس طرح سے زیرو پوائنٹ سے آپ کو لگ جاتے ہیں اسی کے ساتھ اس وقت میں گیٹ 2 کے اوپر موجود ہوں یہ امپورٹنٹ ہے آپ کو بتانا اور بلکل اسی لیفٹ سائٹ کے ای اوپر ہے اس کا گیٹ 1 وہ بھی ہم آپ کو تھوڑی در میں دکھا دیتے ہیں گیٹ 2 کے بلکل جو ہماری رائٹ سائٹ کے اوپر آئے گا وہاں سے جتنی بھی ٹرافک آ رہی ہوتی ہے اگر آپ بلکل اس سائٹ کے لے کے جائیں تو جتنی بھی ہماری ٹرافک آئے گی پش آور ہزارہ کے پی کے دن آپ کا کامرا اٹک آپ کسی بھی وے سے اس کو یہاں پہ ایزیلی ایکسس کر سکتے ہیں اور روڈ آپ خود دیکھ لیں بلکل ایکسس روڈ کے اوپر آپ کی جو نیو سٹی پیرڈائز ہے وہ ہے اب آپ ذرا آگے آئیے اور آکے خود دیکھئے کیا یہ وہی سوسائٹی ہے جہاں پہ ہم آپ کو کچھ ہی عرصے پہلے لے کے آئے تھے اور بلکل اس وقت ڈیولپمنٹ نہیں اس کے بعد اب تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں تو خود آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ یہ کلچر ہے شیر کا جس طرح سے نیو سٹی پیرڈائز کو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بلکل یہ اسی کی ہی رفتار ہے شیر سے ہی برک رفتاری سے ہو رہا ہے تو بلکل اگر شیر کا سکلچر ہونا بھی یہاں بلکل جائز ہے یہاں پہ پھر اس کے بعد آپ کی بہت سائیڈ کے اوپر گیٹ کے دونوں سائیڈ کے اوپر بھی کام جاری ہو ساری ہے ہم تھوڑا آگے بھی جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اور بھی دیولپمنٹ ہو رہی ہے یا صرف گیٹ تکی دیولپمنٹ محدود ہے آگے چلتے ہیں یہاں سے آپ کا مین بولے وارڈ ہم فالو کرتے ہوئے آ چکے ہیں بلکل میڈ پوائنٹ کے اوپر میڈ پوائنٹ کا نہیں جا سکتا کیونکہ جہاں تک دیکھا جا رہا ہے نیو سیٹی پیرڈائز کے اندر دیولپمنٹ جاری ہو ساری ہے نیو سیٹی پیرڈائز جہاں جہاں تک دیکھیں گے وہاں وہاں تک اس کی لینڈ کر دی گئی ہے اب اتنی سپیڈی دیولپمنٹ ہے کہ آپ جس جگہ کے اوپر بھی بہنچیں گے نیو سیٹی پیرڈائز کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بلکل میرے سامنے بھی مشینری ہے لیفٹ آ رائٹ دونوں سائیڈ کے اوپر مشینری کا کام ہو چکا ہے مشینری کا کام چل رہا ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے لینڈ لیولنگ ایک بہت بڑے رکبے تک لینڈ کی لیولنگ ہو چکی ہے بہت جب لاس ٹائم ہم نے وزٹ کیا تھا اس ٹائم یہ جو لینڈ تھی یہاں پہ کافی زیادہ پہاڈ ٹائپ کی ایریا لگ رہا تھا لیکن اب جو ہے پورا کا پورا جتنا بھی ایریا ہے وہ بلکل لیول ہو چکا ہے یہاں پہ آپ بہت جلد آباد ہوں گے اور ایک اچھی پور سکون لیونگ کو انجوائی کر رہے ہوں گے نیو سیٹی پیرڈائز کے اندر یہاں پہ بھی یہ جب ہم لوگ آ رہے ہیں یہاں سے روڈ آپ کا ہوتا ہے کٹ اور لیفٹ سائیڈ کو جا رہا ہے رائٹ سائیڈ کو جا رہا ہے دونوں سائیڈ کو روڈ جا رہا ہے یہاں سے اس سائیڈ سے ہم لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں ہارو ریور کو بھی اور ساتھ ہی ساتھ یہ والا جتنا آپ کا ہوپفلی ریزیرنچل ایریا ہوگا می بھی آپ کے جو بلکس ہو رہے ہیں یہ بہت جلد یہ بھی آپ کو ڈیفائن کر کے دے دیں گے نیو سیٹی پیرڈائز می بھی آپ کا ایک یا دو مند ہی لگے گا جس کے بعد آپ کے سامنے یہ جتنا ایریا ہے یہ پراپر اس کا جو سسٹیمیٹک آپ کے سامنے کنسٹرکشن ہے جو لی آؤٹ ہے اس کو بھی ریویل کر دیا جائے گا اب اگر کنسٹرکشن کی الاوہ بھی بات کر لی جائے تو ایک سائٹ پر آپ کا جوٹی روڈ تو میں آپ کو دکھا کے آ چکے ہوں کہ آپ کا بالکل مین جگہ کے اوپر مین روڈ کے اوپر آپ کا جو گیٹ ہے وہاں پہ آپ کو جوٹی روڈ لگتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی بالکل بیک سائٹ کے اوپر یہاں پہ جو ایک طرف ہے وہاں پہ آپ کو موٹر وے کی بھی ایکسس ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک اچھا سرین ویو انجائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں ہارو ریور بھی ہے ایک سرین پرسکون انوائرمنٹ ہونا کسی بھی سوسائٹی کی لکشریز کے اندر آتا ہے کیونکہ جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور بہت ہی کامی ایسے ایریاز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ایک پرسکون انوائرمنٹ دیتے ہیں لوگ یہ ہی جاتے ہیں کہ جب وہ گھر بنائے تو گھر ایک پرسکون جگہ کے اوپر ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایک لائف ٹائم انوائرمنٹ ہے آپ کی کمرشل ویسے بھی بہت اچھا ہے ریزیڈنشل ویسے بھی بہت اچھا ہے یہاں آپ لوگ صرف اگر پکنک کرنے بھی آ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ایک ایسا پوائنٹ بنے گا جہاں پہ لوگ دور دور سے آئیں گے کے پی کے کے لوگ ہوں خواہو اسلامباد راولپنڈی واہ کامرا اٹک کہیں کے بھی لوگ ہوں گے یہ ایک میڈ پوائنٹ ہوگا جہاں پہ لوگ دور دور سے آئیں گے جیٹی روڈ سے جیسی لوگ گزریں گے جس طرح سے بہت سارے لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم صرف گیٹ دیکھتے ہیں ڈیویلپمنٹ دیکھتے ہیں اندر آتے ہیں اور آ کے فوراں سے انویشمنٹ کر کے چلے جاتے ہیں اتنی خوبصورت سوسائٹی ہے یہ اب اس کی یہی ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈیویلپمنٹ سپیڈی ہونا ڈیویلپمنٹ کی جو برکرفتاری ہے اور یہ جو نیو سری پیرڈائیس کے ڈیویلپرز ہیں ان لوگوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اگر وہ کوئی کام کر رہے ہیں اگر وہ کوئی دعویٰ کر رہے ہیں کوئی وعدہ کر رہے ہیں تو اس کو وہ ٹائمل پورا بھی کریں گے تو یہ ہے وہ فائنٹ جس کا میں آپ کو بار بار بھول رہی تھی ہوا بہت تیز چل رہی ہے ہوفلی میری آواز آپ کو آڈیبل ہو اور یہ ہے وہ ریور جس کے اوپر ابھی بھی کنشکشن کا کام چل رہا ہے ہارو ریور اس کو کہا جاتا ہے اکثر لوگوں کو لگتا ہے کوئی نالا وغیرہ ہوگا تو ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ آپ پاس آئیے اس جگہ کو دیکھئے ایک بہت ہی خوبصورت بیو ہے بہت خوبصورت انوارمنٹ ہے اور یہاں پہ اگر سوسائٹی میں انویس نہیں بھی کرنا آپ یہاں پہ آکے ایک اچھی بکری کھنجوئے کر سکتے ہیں نیو سیٹی پارڈائز اس جگہ کو بہت ہی اچھے سے کیوٹریلائز کر رہا ہے نیو سیٹی پارڈائز کی سائٹ کے اوپر ہی آتا ہے ان کے لیک کے اس سائٹ پہ بھی آپ کا جتنا ایریا دیکھا جائے وہ نیو سیٹی نے ایکوائر کیا ہوا ہے لیک کے اس سائٹ پہ بھی اگر آپ کو ایسے دکھا جائے تو نیو سیٹی پارڈائز نے ہی یہ والی ساری لینڈ ایکوائر کی ہے اور بلکل اگر آپ لوگ اس سائٹ پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا موٹر وے جو ہے جا رہا ہے بلکل ویزبل ہے یہاں سے موٹر وے یہاں پہ آمدور آف بلکل جاریوں ساری ہے نیو سیٹی پارڈائز ایک بلکل میڈ میں آتی ہے آپ کے ایک طرف جی ٹی روڈ ایک طرف موٹر وے بیش میں آپ کا سیرین انوائرمنٹ اچھا ویو لیکن سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ یہاں کے ریٹس اس وقت بھی نیو سیٹی پارڈائز کی اتنی ڈیولپمنٹ کے بعد بھی آپ کو افرٹی بل ریٹس کے اندر نیو سیٹی پارڈائز آویلیبل ہے کونسی جگہ ہوگی جو آپ کو اس وقت دیڑھ لاکھ کے اندر اپلوٹ کی بکنگ کروا سکتے ہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے آپ اگر جا کے خود دیکھیں گے اسلامباد کے کسی ایریا کا پتہ کر لیں آپ اسلامباد کے اگر آپ نیو سیٹی فیز وان ٹو کے اندر بھی جا کے اگر آپ ساڑھے تین مرلا یا پانچ مرلا کا پلوٹ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے اس وقت یہاں کے کمرشل کے برابر ہے لیکن وہ نیو سیٹی پارڈائز کو بیٹ نہیں کر سکتے اس جگہ کو اس جگہ کے انوائرمنٹ کو اس جگہ کے ایریا کو کوئی سسائٹی فیٹ نہیں کر پائے گی بریٹس کے حوالے سے انویشمنٹ کے حوالے سے ہائی ریٹرن آر انویشمنٹ کے حوالے سے لکشری کے حوالے سے فسیلیٹی کے حوالے سے یہ لیک اس چیز کی بھی زمانت ہے کہ ایٹ لیش نیو سیٹی پارڈائز کے اندر کبھی آپ کو جس طرح کے بہت ساری سسائٹیز ہوتی ہیں کبھی پانی کے مسئلے ہو گئے بجلی گیس یہ تمام مسئلوں سے بھی یہ بلکل بالا تھا تو اس جگہ کو اس اپورچنیٹی کو بلکل miss نہیں کرنا کیونکہ یہ انویشمنٹ آپ کے پاس دوبارہ نہیں آنے والی ہے مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں میو سیٹی پارڈائز کے حوالے سے یا کسی بھی سسائٹی کے حوالے سے تو آپ نے ہمارے سوشل میڈیا آنلز کو بھی فالو کر لینا ہے اللہ حافظ